بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہیں ڈاکومنٹ کا بتاؤں گا فیز کا بتاؤں گا کہاں سبمٹ کرنا ہے کون سبمٹ کرے گا کون جیت جائے گا کون ویزا حاصل کر لے گا کس کا ویزا ریفیوز ہوگا یہ تمام باتیں میں اس ویڈیو بتانے جا رہا ہوں مس مت کیجئے گا جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کورسز کا حوالے سے تو وہ دماغ میں ڈال لیں کہ جو ہماری ٹرائول انٹورزم کورسز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ہر مہینے کی پہلی کو اور پندرہ کو کلاس روم کورسز ہوتے ہیں ہوتے تو آن لائن ہیں مگر کلاس روم ہوتے ہیں with teacher ہوتے ہیں تو وہ تو چلتے رہتے ہیں آپ کو شروع باتا لگ گیا ہے جو hotel management ہے وہ self study course ہے وہ anytime admission on ہے آپ hotel management میں آ سکتے ہیں آپ travel and tourism میں آ سکتے ہیں آپ یہ courses کر سکتے ہیں travel and tourism میں اندر ٹکٹنگ بھی شامل ہوتی ہے ویزا بھی شامل ہوتا ہے تمام چیز شامل ہوتی ہیں جن لوگوں نے travel agency میں کام کرنا ہے یا باہر کام کرنا ہے یا انہوں نے اپنا office کھولنا ہے وہ اس course کو join کر سکتے ہیں جن لوگوں کے نیولا usta جاری ہوئے تھے دوہزارتائیس کے اندر وہ ان کے کافی اتعداد میں نکلے ہیں تقریباً اسی فیصد نیولا usta نکل چکے ہیں اور جن لوگوں کے پیچھے نکلے تھے مائی میں یا اپریل میں یا مارچ میں ان کے کچھ اٹکے ہوئے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ بات report ہے دوہزارتائیس کے حوالے سے اور دوہزارتائیس کے اندر جن لوگوں کا نام آ چکا ہے چاہے وہ دوہزارتائیس ہو چاہے وہ مارچ ہو چاہے وہ مائی ہو جن لوگوں کا بھی نام click ہو گیا تھا اور وہ نام کوٹا میں ناظر آ رہے ہیں وہ لوگ دوبارہ اپلائے نہ کریں کیونکہ ان کا ریزلٹ آئے گا دو ہزار تیس کے بیس پر آئے گا ڈبل ڈبل اپلائے نہ کریں نمبر ون نمبر ٹو پھر اپلائے کون کریں جن لوگوں کا نام کوٹا میں نظر نہیں آ رہا جن کا ڈیٹ کلک نہیں ہوئی ہے جن کا نام نہیں نکلا وہ دو ہزار چوبیس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کوٹا کتنا ہے کوٹا ہے ایک لاکھ اکاون ہزار لوگوں کا جو لوگ اس کوٹا میں ریفریکٹ کر رہے ہیں دو ہزار تیس کے لیے ان لوگوں سے وہ حاتف ہو جاؤں گا اس ویڈیو کے انڈ میں وہ لوگ جو ہے وہ بلکہ سن لیں جن لوگوں کا نیولا ہستہ نکلا آیا ہے ان کے لیے میں ڈاکومنٹ بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اور آپ نے جو اگلا پروسیس کرنا ہے وہ آپ کے علمے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈبل اپوائنمنٹ بک کرنی ہے پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو میں اسکرین پر دکھا دیتا ہوں آپ کو سپورٹ کرے گا وی ایف ایس گلوبل اور وی ایف ایس گلوبل کے حوالے سے میں آپ کو تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سمجھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن آپ کو نے اپوائنمنٹ بک کروانی ہے اور اس کے اندر آپ کو جو پہلی اپوائنمنٹ چاہیے اس کے اندر آپ کو لیگلائیزیشن کروانی ہے جس میں انکوائری ہوگی آپ کی انکوائری ہونے کے بعد یہ چیک کرنے کے بعد کہ آپ ہی ہیں وہ انسان تو اس کو اور ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں تو اس کو جو ہے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں فر ویزا فر ورک ویزا ورک ویزا جب آپ اپلائے کریں گے تو وہ سن لیجئے انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے کرنا ہے آپ سکرین پر دیکھتے رہیے گا کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے یہ دیکھئے گا پاکستان کے لیے بھی یہی ہے جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں نے پاکستان کی جو وی ایف ایس ہے وہاں سے اٹھا کے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو میں سبجیکٹ ٹو پریئر اتھاریزیشن نیولاوستہ بائی اٹالیان امیگریشن آفیس ٹھیک ہے نیولاوستہ ہیز سکس مند ویلیٹی فرم دیٹ آفیشونس اور نو اپلیکشن ویل بی ایکسپٹڈ ایف نیولاوستہ ہیز ایکسپائٹ تو پہلے بات دماغ میں رکھیں پہلا پوائنٹ کہ جن لوگوں کے نیولاوستہ نظر آ رہے ہیں ان لائن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں وہی لوگ اپلائے کریں وہی لوگ اگر بڑھیں اگر آپ نے کسی ایجنٹ سے یا کسی عام آدمی سے نیولاوستہ خریدا ہے یا کسی نے آپ کو ایمیل میں سینڈ کیا ہے یا کسی نے آپ کو فیس بک سے بیچا ہے یا کسی نے آپ کو جو بھی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اگر کوئی کہتا ہے کہ جب مجھے پانسو ڈالر بھیج دیں میں آپ کو نیولاوستہ بھیج رہا ہوں تو وہ نہیں مانا جائے گا بکوز وہ آن لائن حضر نہیں آئے گا وہ پروبولی ایڈیڈ ہوگا اس کو نہیں مانیے گا پلیز خرید و فروخت کی گنجائش یہاں پر نہیں ہوتی میں آپ کو نیولاوستہ نہیں دے سکتا اپنے ہاتھ سے یہ آن لائن ہی ہوگا وہ آن لائن ریفریکٹ ہونا چاہیے جب اٹالین گورنمنٹ کے پاس یہ چیز ہوگی اور میں جب اس کو کلک کروں گا جب میں اس کو چیک کروں گا تو نیولاوستہ آپ کا نیولاوستہ آپ کا نمبر ون نظر آنا چاہیے آن لائن نمبر ٹو اور اگر وہ نظر نہیں آیا تو پھر آپ فارغ ہیں آپ کا وہ ہے ہی نہیں آپ نے وہ خریدہ ہے یا آپ کو کس نے بے کوف بنایا ہے سمپل سی بات یہ ہے اور اگر وہ اصلی ہے تو چھے مہینے پرانا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اصلی ہے تو چھے مہینے کا ویلیڈیٹن میں آنا چاہیے تب ہی وہ مانا جائے گا اس کے بعد یہ کرنا ہے آپ نے آپ دیکھتے رہیے گا آپ نے اپلیکیشن دو اپلیکیشن دولی فیلڈ ان بلک کپیٹل میں کرنا ہے اپلیکیشن مست بھی سائن اینڈیٹڈ بائی اپلیکنٹ on submitted the application the visa application form کہاں سے download کرنے ہیں آپ کے سامنے website نظر آ رہی ہے italy-ng.com VFS global سے لے لیجیے گا کوئی مشکل سیٹ نہیں ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اس کا ٹھیک ہے آپ کہیں گے نا website دو اپنی دین نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کا VFS global سے آپ یہ تمام چیزیں لے سکتے ہیں two recent color passport size photograph دینے ہیں white background میں دینے ہیں size دے دیا ہے 3.5.4.5 cm as the technical specification see the relevant document آپ تمام چیزوں کو یہاں سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اگر اپلیکیشن آپ خود بھر رہے ہیں اگر یہ اپلیکیشن ہمارا آفیس بھر رہا ہے تو you no need to do this all یہ ہمارا آفیس کرے گا پھر آپ سے passport جو ہے آپ کا 18 مہینے ویلڈانا ضروری ہے اور colored photocopy of all passport pages آپ کو کرنی ہے buy or order دینا ہے آپ کو آپ کو پوری ایک cv دینی ہے آپ کو international a sheet containing the applicant buy or order phone number active email address this information must be typed and signed by the applicant ٹھیک ہے آپ نے جو buy or order بنایا آپنا اس میں تمام ریٹڈ لائلی sign کر دیا اس کو آپ نے تمام چیزوں کر دی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے تمام چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد آتا ہے document relevant to work permit original or photocopy of نلوستہ اس کے لئے work permit issues by component جو department ہے وہ not longer than six month validity اس کے لئے applicant should not be following additional document may be required وہ آپ سے اضافی document مانگ سکتے ہیں ناراض مت ہوئیے گا all documents should be provided in original and copy original documents will be returned to applicant the while copies will be kept with the visa applicant ٹھیک ہے na original document آپ کو لانے ضرور ہیں مگر وہ صرف دیکھے جائیں گے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے including your ID card copy including your passport including everything because they are responsible یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا نیولوستہ 2023 میں نکل آ چکا ہے اور وہ لوگ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ رابطہ مت کریں جن لوگ کے ہاتھ میں نیولوستہ ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کہہ رہیں کہ یہ نیولوستہ ہے کیونکہ وہ ہو نہیں رہا اگر وہ کھل نہیں رہا تو آپ کو یہ حجت کرنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ تقریبا تقریبا اس پور رکومنٹیشن کے اندر جو آپ نیولوستہ میں جاتے ہیں تو پاکستانی تقریبا تین لاکھ روی پر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کوئی فری تو ہوتا نہیں ہے اب کوئی آپ سے کہہ رہا ہے میں نکال کے دیتا ہوں تو بھائی اس نے آپ نیولوستہ پکڑا دینا ہے لیکن اگر اس کو آن لائن نظر نہیں آرہا دو باتیں ہوتی ہیں یا تو کمپنی نے نہیں ڈالا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا نیولوستہ نظر نہیں آرہا اس ہمارے پاس ہمارے کیس کے اندر نیولوستہ نظر نہیں آرہا تھا ہم نے کمپنی سے کہ میں کروس شکر کرتا ہوں کروس کرنے کے بعد انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کروا دیا تو آن لائن نظر آ گیا ایسا ہی ہو سکتا ضروری نہیں کہ فراوڈی ہو لیکن جو آپ سے یہ کہتا کہ میں آپ کو نکال دیتا ہوں پھر آپ اس کی ذمیاری قبول کر لیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں کودتے نہیں کسی کیس کے اندر تو ہوتا یہ کہ فیس ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کرنا کیا ہے آپ پلائے کرنا ہے اس کے اندر اٹارگین لینگویج بھی شامل ہوگی انگلیش بھی شامل ہوگی یہ ایک موقع ہوتا ہے اٹلی کا ویزا گھم گھما کے آتا ہے دبائی دبائی سے پھر آگے اگے قریشیا میں بتا دوں گا لیکن ایک لاکھ اکاون ہزار اکھوٹے کے اندر ان کو لوگ چاہیے ایک لاکھ اکاون ہزار لوگ ان کو چاہیے اب وہ آپ اس کو یقین کرے نہ کرے ان کو چاہیے آپ جائیں نہ جائیں ان کو چاہیے اور بہت سار لوگ جو ہیں انگر کیس لیٹ بھی ہو سکتا ہے مگر ان کو چاہیے ایک لاکھ اکاون بنگلہ دیش سے پاکستان سے نیپال سے بھٹان سے سری لنکہ سے اور ایک لاکھ کامن ہزار لوگوں سے وہ کام کیا جائے جو اٹلی میں ان کی ضرورت ہے اور اس تقریباً دس بارہ جگہوں کے پر پندہ جگہوں کے پر آپ کو یہ فیسلیٹی آبیلیبل ہوتی ہے ہماری لیے جو کیس ہوگا وہ سٹارٹ سے شروع ہوگا آپ کو میں نے کہہ دیا درمیان میں کوت کے ہم آتے نہیں ہیں اور اس میں توجہ دیجئے گا ہمارے آفیس سے جو پروسس شروع کریں گے اس میں اپلائی سے شروع ہوگا آپ کو سب سب پہلے لیگل آئیزیشن میں ڈالا جائے گا اس کے بعد انکوائری آئے گی انکوائری کلیر ہوگی تو اس کے بعد آپ ڈاکومنٹیشن میں آئیں گے ورک پرمیٹ اپلائی کرنے پر آئیں گے اور ورک پرمیٹ اپلائی کرنے رکومنٹ آپ دکھا دی بھی دی اپلائی ہونے کے بعد آپ جو گلوبل سائیڈ ہے یا آپ وی ایف ایس وہ چیک کرے گی اگر وہ ویریف ہو گیا تو وہ آپ کو پروسس میں ڈال دے گی اور آپ کو اپلائی ہو جائے گا اور اب تک کر رہا ہوں سیزنل اینڈ نون سیزنل یعنی نو مہینے کا ویزا ہو چھ مہینے کا ویزا ہو یہ سب کے لیے ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ